اسلام علیکم سی لینگویج کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو مائی نیم اس اسمان اور آج کے ہماری لیکچر میں آپ کو خوش آمدید تو آج ہم پڑھنے والے ہیں ایڈریس آف آ ویریبل اور اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں اور دوسرا ہم پڑھیں گے سوائپ آف ویلیوز ٹھیک ہے سوائپنگ آف ویلیوز کہ دو ویلیوز یا تین ویلیوز کو سوائپ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارا ہے ایڈریس آف ویریبل اس ٹوپک کو انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہتا تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بتا نہیں سکے تو اس کے بعد ہم اس آگے جو ٹوپک پڑھیں گے وہ ہے سوائپ سوائپ آف ویلیوز ٹھیک ہے جی تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایڈریس آف ویریبل اس کے اندر پر ہیش انکلوڈ لکھیں گے ٹھیک ہے ایس ٹی ڈی آئیو ڈاٹ ایچ لکھیں گے ٹھیک ہے انٹ مین لکھیں گے اور اس کے بعد کرلی بریسز لگائیں گے اور یہاں پہ اگر میں انٹ اے لے لوں سمپل تو انٹ اے از ایکول ٹو ٹو ہنڈرڈ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں کروا دیتا ہوں پرنٹ ایف کروا دوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پرسنٹ اے ڈی لگا کے یہاں پہ اے کو پرنٹ کروا دوں اور اس کے بارے ٹرن زیرو کر دوں تو کیا ہوگا تو ہوگا یہ کہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی نہ ہمیں یہ ویلیو ہمیں ایزٹ پرنٹ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹو ہنڈرڈ ہے نا یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایڈریس پہ جا کے سٹور ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب اگر ہم میں اس کو یہاں پہ کوپی کر ہوئی یہاں سے کوپی نہیں کرتے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ایڈریس آپریٹر لگا دیں تو اب اس کو رن کریں گے تو اب یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایڈریس دے گا ٹھیک ہے اس نے ہمیں 66484188 اس نے ہمیں ایک ایڈریس دے دی ہے تو اس ایڈریس پہ ہمارا یہ سٹور ہے تو اگر کیا ایسے کر سکتے ہیں ہم اس کو کنٹرول سے کوپی کریں اور یہاں پہ کنٹرول بھی پیسٹ کریں اور اس کو میں سمپلی اے کر دوں اور اب اس کو اگر رن کروں تو یہ ادھر بیک سلیش ان کا یوز کرتے ہیں بیک سلیش ان اور ادھر بھی بیک سلیش ان ہے تو دیکھیں یہ ہمارا 200 ہے اور یہ کس ایڈریس پہ پڑا ہے یہ اوپر آگئے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم ویریبل کو ڈیکلیر کرواتے ہیں یا انیشیلائز کرواتے ہیں تو وہ میموری کے اندر کسی نہ کسی ایڈریس پہ جا کے سٹور ہوتا ہے لائک یہ ہمارا بوکس ہے میموری کے اندر اس کے اندر 200 پڑا ہے اس کا نیم کیا تھا یہ تھا لیکن اس کا ایڈریس ایڈریس کیا ہے اس کا تو اس کا ایڈریس جو ہے یہ رہا سمپلی اس کو یہاں سے کوپی یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو کیا اس میں بتانے کا مقصد ہے کہ ہم نے ایک ویریبل لیا ہے ٹھیک ہے جی اس اس کو ہم نے انیشیلائز کروا دیا 200 سے ٹھیک ہے تو ہوا کیا کہ یہ ہم نے اگر ایڈریس آف اے لگایا ہے تو یہ ہمیں اس کا ایڈریس دے گا یہ چیز ٹھیک ہے اور اگر سمپل اے لکھ دیں تو وہ ہمیں ویلیو دے گا جو اس میموری کے بلوک کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ ہمیں دے گا ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے تو پھر سے اس کو رن کرتے ہیں تو دیکھیں اچھا اگر میں ایک اور کام کرتا ہوں اب میں دیکھئے انٹ بھی کرتا ہوں اس ایک وال ٹو فور ہنٹرڈ کر دیتا ہوں میں اور یہی جو دو ہیں اس کو میں یہاں کرتا ہوں میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا فاصلے میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں بھی کر دیتا ہوں اور نیچے بھی بھی کر دیتا ہوں تو اب ہوگا کیا اوپر ہمیں یہ دے گا ٹو ہنٹرڈ ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کا کچھ ایڈریس دے گا یہ والا ٹھیک ہے نیچے کیا ہوگا کہ وہ ہمیں فور ہنٹرڈ ویلیو دے گا ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوگا یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ویلیو دے گا یہ اس کے آگے ہے کنٹرول ایکس اینڈ کنٹرول بی یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمیں پور ہنٹرڈ ملے گے ہماری ویلیو اور بی اس کا نیم ہے ویریبل کا اور کوئی ایڈریس ایڈریس ملے گا ہمیں ٹھیک ہے تو وہ اس ایڈریس کو ہم ہم ابھی چیک کرتے ہیں تو اس کو رن کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ یہ ہمیں اوپر والا مل گیا ہمیں ٹو ہنٹرڈ ویلیو اور یہ اس کا ایڈریس ہے ایڈریس ہے یہ اس کے نیچے جو آئی اسی ایڈریس پہ یہ ٹو ہنٹرڈ پڑا ہے پھر کیا ہے کہ یہ ایک الگ سے ایڈریس ہے اور یہ الگ جگہ پہ ایک ویلیو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سمپلی اس کو کو کوپی کرتے ہیں یہاں سے سے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ کنٹرول بھی پیسٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سکس سکس ایٹ پور ون ایٹ ایٹ ہے اس ایڈریس پہ میمری کے اندر ٹو ہنڈرڈ پڑا ہوئے ٹھیک ہے ایک ویریبل نیم اے ہے اور اس کے اندر ٹو ہنڈرڈ پڑا ہوئے لیکن اب جب دوسرا میں نے ویریبل کرویا تو اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ ایڈریس ہے سکس سکس ایٹ فور ون ایٹ فور ٹھیک ہے ون ایٹ فور والا ایڈریس ہے اور اس کے اس جگہ پر اس ایڈریس پر ہمارا فور ہنڈرڈ ویلیو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا ایڈریس آف ویریبل ایڈریس اوپریٹر کا کام ٹھیک ہے تو ویریبل کے ساتھ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا تو اب ہم دیکھیں گے سویپ آف ویلیوز کے ویلیوز کو ہم سویپ کس طرح کر سکتے ہیں تو سیمپلی میں یہاں پہ لکھوں گا ہش انکلوڈ ایس ٹی ڈی آئیو ڈوٹ ایچ ہماری ہیڈر فائل ہے آگے انٹ مین لکھوں گا اور یہاں پہ کرلی بریس سٹارٹ کر کے انٹ اے اس ایکول ٹو اے کر دوں گا یہاں پہ اور یہاں پہ کر دوں گا انٹ بی اچھا تو اب یہاں پہ دو طریقے ہیں پہلے ہم انیشلائز والے طریقے سے کریں گے پھر ہم کریں گے یہاں پہ ڈکلیر ڈیکلرریشن والے طریقے سے اب میں یہاں پہ لکھوں گا انٹ سی نام کا ایک ویریبل لوں گا ٹیمپوریری یعنی کہ یہ ویریبل ہوگا جو ایمپٹی ہوگا کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کو سائن کروں گا میں یہاں پہ میں سیمپلی پرینٹ ایپ لکھوں گا اور یہاں پہ لکھوں گا ویلیو اوف اے بی فور سوائپ بی فور سوائپ اس کی ویلیو کیا ہے پرسنٹ اے ڈی بیک سلیشن لگائیں گے اور یہاں پہ لگا دیں گے اے سیمی کولن اور اس کو یہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ کنٹرول بھی پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے بی اپنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کر دیں گے ہم ری ٹرب زیرو ابھی کیا کرے گا یہ ہمیں ویلیوز دے گا فائی فور ٹین فائی فور ٹین ہماری ویلیوز آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم ان کو سوائپ کروانے والے ہیں سوائپ کیا ہوتا ہے اے کی ویلیو فائی فی ہے نا اے کے اندر اگر پانچ پڑا ہوئے تو وہ بی کے اندر آجائے پانچ اور بی کے اندر دس ہے تو وہ اے کے اندر آجائے تو اس کو کرنے کے لیے میں سیمپل یہاں پہ کیا کروں گا یہ جو ہم نے سی لیا ہے ٹھیک ہے سی ایکول ٹو اے کریں گے ٹھیک ہے اور اے ایکول ٹو بی کر دیں گے اور بی بی اس ایکول ٹو سی کر دیں گے تو کیا ہوگا ہماری ویلیوز جو ہیں وہ سوائپ ہو جائیں گی تو بیسیکلی اس کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ جو اے ہے ہمارا اے کی ویلیو کیا ہے فائیف اے ایز ایکول ٹو فائیف ہے اگر میں کہوں اس کو اے 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 ایز ایکول ٹو فائیف ہے وہ سائن کیا ہے سی کو اب نو سی اس سی کے اندر کیا رہا ہے اب آپ سی کے اندر آگیا ہے وہ اے کی اندر نہیں پڑا ٹھیک ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آکے اے ایک کی ویلیو ہے پانچ فائف اب آگے آتے ہیں آگے آنے کے بعد یہ بی کی ویلیو کیا ہے ٹین ہے ٹھیک ہے بی اس ایکول ٹین ہے اب میں اگر اس کو کر دوں اس کو کنٹرول سی کوپی اینڈ کنٹرول بی پیسٹ تو اس اس آئن ٹو اے کیا کیا ہے کہ اس کو میں نے بی کی ویلیو ٹین ہے وہ اے کو آسائن کر دی ہے تو ناو اب اے کی ویلیو ہے ناو اے ایز اب اے کی ویلیو ہے اے ایز ٹین تو اب ہماری اے کی ویلیو ٹین ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ سی بی اس ایکول ٹو سی یا سی اسائنمنٹ جو ہے وہ بی کی طرف ہو رہی ہے تو کیا سی کی ویلیو کیا تھی ہماری پانچ تھی ٹھیک ہے سی اس ایکول ٹو ہمارا فائف تھا اس اس ایلیو سائی جی این اسائن ٹو ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے سی کی ویلیو کو اسائن کر دیا ہے بی کو اب سی میں پانچ پڑا تھا وہ بی میں چلا گیا ہے تو ناو اب سی ہو گیا ہے ہمارا ناو اب ہمارا جو ہے بی کیا ہے بی ایز فائف ٹھیک ہے ای ہوب سو کہ آپ کو ان لائنز کی سمجھ آئی ہوگی تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہمیں سیمپلی جو ہے یہ کرنا ہے کہ ان کی بیلیوز کو پرنٹ کروا دینا ہے کنٹرول سی کوپی کریں گے کنٹرول سی کوپی اور کنٹرول بھی پیسٹ اب یہ بھی آ گیا ہے ہمارا یہاں پہ میں کر دوں گا آفٹر اور یہاں پہ بھی میں کر دوں گا آفٹر ٹھیک ہے تو اب یہ کام کرنے سے ان کی بیلیوز جو ہیں وہ سوائپ ہو جائیں گی دیکھیں تو اہدہ ویلیو اف اے بی فور اس پہلے پانچ تھی پھر اس کی بی کی ویلیو جی تھی وہ ٹین تھی یہاں پہ میں بی کر دیتا ہوں بی اور یہاں پہ بھی بی کر دیتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ اے کی بیلیو پہلے پانچ تھی اور بی کی بیلیو تھی دس تو اب سوائپ ہونے کے بعد کیا ہو گیا ہے اے ہمارا دس ہو گیا ہے اور بی ہمارا کیا ہے پانچ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہماری بیلیو سوائپ تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب میں سمپلی کیا کروں گا اسی کورڈ کو ایک اور طریقے سے کرتے ہیں آپ اس کو یوزر سے انپوٹ لے کے بھی کر سکتے ہیں یوزر سے انپوٹ کس طرح لینی ہے اسی کورڈ کو اب میں یہاں سے کروں گا یہیں پہ میں چینجنگ کر دوں گا اس کے اندر تو میں کیا کرنے والا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی اس کو میں چینج کر دوں گا یہاں پہ اسی ویلیو کو اس ویلیو کو یہاں سے لیں گے ایمٹر اے ٹھیک ہے جی ایمٹر اے اور یہاں پہ ہم لیں گے سکین اپ سکین اپ لینے کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے پرسنٹ ایٹی بیک سلیش انڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے اے اور اس کو دیں گے ایڈریس آپریٹر کا یوز کریں گے اور سمپلی کیا کروں گا یہاں پہ بیک سلیش انڈ کو ایڈ کر دیا جائے گا اور یہاں پہ ہم اس کو جو ہے کوپی کر لیں گے ان لائنس کو اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دوں گا میں اور اس کو میں بی کر دوں گا ٹھیک ہے اور بی کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک ویلیو کیونکہ ہم نے اب تین ویلیوز کے لئے میں کرتا ہوں ڈیریکٹ کی تین ویلیوز کے لئے کرتے ہیں چھوڑیں سارے کام اس کو میں پندرہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پندرہ کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ انٹر مارکے کنٹرول بی پیسٹ کروں گا اور یہاں پہ میں سی کر دوں گا سی کر دوں گا یہاں پہ بی کر دوں گا تو اب ہم نے کیا کیا سیمپلی پرنٹ ایف اور سکین ایف کا یوز کیا یوزر سے انپوٹ لینے کے لئے اور ظاہری بات ہے جب ہم یوزر سے انپوٹ لیں گے تو ہم جو ہے ویلیوز انیشیلائز نہیں کروائیں گے بلکہ ان کو ہم ڈیکلیئر کروائیں گے ٹھیک ہے تو اتنا کوڈ ہم نے کر لیا ہے تو باقی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں باقی کوڑ کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ سیمپلی ان ویلیوز کو پرنٹ کروائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے بیفور سویپ یہاں پہ یہ لکھیں گے یہاں پہ پرسنٹرڈی لکھیں گے بیک سلیش ٹی لکھ دیں گے ٹی لکھیں گے اور یہاں پہ ایس ایکل ٹو ایسے لکھ دیں گے اور اس کو کنٹرول سی کوپی کریں گے اور یہاں پہ ایک ٹائپ دے کر کنٹرول بھی پیسٹ ہے اب دیا ہے کنٹرول بھی پیسٹ اور یہاں پہ ہم اس کی ویلیو کو سی کر دیں گے اور یہاں پہ سی کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اس کی ویلیو کو بی کر دیں گے اب بی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ابھی سمپلی ان کو پرنٹ کروانے والے ہیں اے بی اور سی کو ٹھیک ہے اب اس کو ہم رن کریں گے تو یہ ہمیں کیا دے گا ایرر ایرر کیا دے گا یہ ایرر اے کیا ہے ہم نے ہاں یہاں پہ ڈبل کوٹس نہیں لگائی یہاں پہ ڈبل کوٹس کا ایرر ہے اور یہاں پہ بھی ڈبل کوٹس کا ایرر ہے تو اب ہم کیا ہے کہ ویلیو بی فور سویپ کیا ہے ہماری دیکھئے گا اب یہ ایرر اے میں کرتا ہوں فائف ایرر انٹر بی میں کرتا ہوں ٹین اور پھر ہماری اگلی ویلیو کیا پندرہ ہوگی بی فور سویپ اے ہمارا اے ہمارا فائف ہے بی ہمارا ٹین ہے اور سی ہمارا ففٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں ویلیو سویپ ہو جائیں تو سویپ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا بعد میں میں آپ کو یاد کرنے کا ایک جو گاڑ بھی بتاؤں گا تو اب ہم نے تین ویلیوز اگر سویپ کروانی ہے تو ہم کیا کریں گے ایک فورتھ بیریابل لازمی لیں گے انٹ ٹیمپ لے لیں گے ٹیمپ لینے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ٹیمپ is equal to a کر دیں گے اور یہ جو a یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے پہلے ہم نیچے آئیں گے پہلے a لکھیں گے is equal to b لکھ دیں گے b لکھ دیا اب پھر ہم نے b استعمال کیا تو b کو لکھیں گے b is equal to c کر دیں گے and اب c is equal to temp کر دیں گے p e m p temp کر دیں گے اس کو statement کو یہاں پہ close کر دیں گے تو اس کو ہم دونوں طریقے سے دیکھنے والے ہیں ابھی تو اس کے ساتھ ہم اب کیا کرنے والے ہیں اب ہم یہ لائن لیں گے اور ctrl c copy کریں گے ctrl b paste کریں گے اب اتر میں صرف simply کر دوں گا after swap after swap اب اس کو میں run کروں گا تو a ہمارا 5 تھا تو b ہمارا 10 ہے c ہمارا 50 ہے ٹھیک ہے جی before swap a is equal to 5 b is equal to 10 c is equal to 50 after swap کیا a ہمارا 10 ہو گیا ہے b ہمارا 50 ہو گیا ہے اور c ہمارا 5 ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اسی چیز اسی پروگرام کو میں کروں initialize کروا کے values تو آپ کو اس سے بھی سمجھائے گی is equal to اگر میں 5 کر دوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں is equal to 10 کر دوں اور یہاں پہ is equal to 50 کر دوں اور یہاں پہ اس کو میں simply کیا کرتا ہوں enter مار دیتا ہوں ختم کرتا ہوں اس کو اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو بھی یہاں پہ میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے یہاں کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کیا ہے اب کیا ہے اب کیا ہے اب کیا ہے تو ادھر میں پرسنٹیج دی لکھوں گا نیچے آکے بھی میں لکھوں گا پرسنٹیج دی اور یہاں پہ بھی میں لکھوں گا پرسنٹیج دی ادھر آ جائے گا ہمارا ا ادھر آئے گا ہمارا ب اور ادھر آئے گا ہمارا سی ٹھیک ہے اب بیفور سویپ والی لائن اس کو بھی میں اوپر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اگر میں اتنے سے کوڈ کو رن کروں ٹھیک ہے اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو اب میں یہاں پہ رن کرتا ہوں اور ادھر آئے گا ٹھیک ہے اوپر لے جانے کے بعد اب میں آپ کو سمجھاؤں گا سٹیپ کیا ہو رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا a is equal to 5 ہے اگر میں اس کو کہوں is a sign to is a sign to temp ہم نے کیا کیا کہ یہ کے اندر پانچ سٹور ہے تو ہم نے اس کو temp کے اندر assign کیا ہے تو now temp کیا ہے ہمارا now temp is ہمارا 5 ہے temp ہمارا 5 آگیا ہے ٹھیک ہے temp کے اندر کیا ہے value 5 اب میں time بچانے کے لئے یہ سارے کومنٹ والی لائنس کو کو کوپی کروں گا یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا اب کیا ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے b b is equal to ہمارا کیا ہے values کی کیا ہے 10 ہے 10 ہے تو 10 کو is assigned to he is equal to 10 is assigned to کس کو assign کر رہے ہیں ہم a کو ٹھیک ہے اور یہ ہم نے temp کو assign کیا تھا assign to a ہو گیا ہمارا now اب value of a کیا ہوگی the value of a is 10 ہوگی ہے ٹھیک ہے اب میں اسی line کو control بھی paste کروں گا اور یہاں پہ کیا ہے کہ c is equal to 50 ہے ٹھیک ہے جی c کی value ہماری 50 ہے اگر ہم اس کو assign کس میں کر رہے ہیں b میں ہم نے c کی value b میں ڈال دی ہے تو now اب b کی value جو ہے b کے اندر کیا آگیا ہے 50 is b is 50 یعنی کہ اس کی value 15 آگئی ہے 15 ٹھیک ہے پندرہ اس کے اندر ڈال دی ہے تو پندرہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر b کی اندر assign کروانے کے بعد اب ہمارے temp بچ جاتا ہے یہ والا temp temp کی اندر کیا ہو رہا ہے کہ اب ہماری temp کی value کیا ہوگی تھی 5 ٹھیک ہے یہاں پہ میں لیکی دیتا ہوں t e m p temp is 5 5 is assigned to c اب میں نے c کے اندر اس کو assign کر دیا ہے تو کیا ہوگا کہ اب ہمارا جو ہے وہ c جو ہے اس کی value 5 ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم run کرتے ہیں تو دیکھیں کہ a ہمارا جو آئے گا اس کی value 10 آنی چاہیے b کی value 50 آنی چاہیے اور c کی value 5 آنی چاہیے تو ہم اس کو run کریں گے تو before swap a 5 تھا b 10 تھا c 15 تھا 15 after swap after swap a کی value 10 ہوگی ہے b کی value 15 ہوگی ہے c ہمارا 5 ہوگیا ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی logic جو ہے کام کر رہی ہے اچھا ایک اور question آتا ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے values کو swap کرو ٹھیک ہے without using temporary variable ٹھیک ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو آئیں اب یہ last ایک پروگرام ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لکھیں گے hash include stdio.h int main لیں گے main لینے کے بعد یہ curly braces لگائیں گے اب یہاں پہ int a لے لیں گے simply یہاں پہ int b لے لیں گے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ print f لیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم کریں گے value of a is value of a is value of a is a کو کوئی value دے دیتے ہیں پانچ دے دیتے ہیں دس دے دیتے ہیں چلیں دس اس کو value دے دیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں بیس تو اس کو a is یہ لگا کے % d لگائیں گے اور اس کے بعد backslash n لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ a لکھ دیں گے اور اس کو terminating statement کو close کر دیں گے اس کو اور اس کو control c اس کو یہاں سے copy کر لوں میں اس کو کریں گے copy یہاں پہ paste کر دیں گے یہاں پہ میں simply b کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب ہو گا کیا سمپلی ہماری جو آپ اگر سوچ رہے ہیں تو values ہماری print ہو کے آ جائیں گی ٹھیک ہے return zero کر دوں گے اس کو کرنے کے بعد اس کو اب چلائیں گے printf تو یہاں پہ یہ کہ ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں یہ لگانا آپ لوگ یہ غلطی مت کریں تو یہ دیکھیں value of a is 10 value of b is 20 ٹھیک ہے اب ہم کرتے کہ ہیں اب ہم کرتے ہی ہیں کہ اس کو ہم کرتے ہی ہیں ویڈاوٹ یوزنگ ویڈاوٹ یوزنگ ویڈاوٹ یوزنگ ثرڈ ویریبل تو ثرڈ ویریبل کو یوز کیے بغیر ہم اس کو کریں گے سوائپ تو بہت ہی ایزی ہے یہ کام تو اس کو کرنے کے لیے سمپلی ہم کیا کریں گے کہ ہم ہم a is equal to a plus b کر دیں گے and b is equal to b minus a کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کر دیں گے a is equal to a minus b اب یہ لائنے ورک کیسے کر رہی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں گے یہ ورک کر رہی ہے a آپ کا 10 ہے اور plus b آپ کا 20 ہے یہ is equal to ہو گیا 30 ٹھیک ہے یہ اب کیا ہو گیا 30 تو اب a کی ویلیو کیا ہو گئی ہے a is 30 چلیں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی اب a ہمارا 30 ہے اب کیا ہے اب اگلی لائن میں کیا ہو رہا ہے b minus a ہو رہا ہے b ہمارا کیا ہے 20 20 ٹھیک ہے 20 minus ہو رہا ہے 30 سے تو اب اس کا آنسر کیا آئے گا اس کا آنسر آئے گا 10 اس کا آنسر 10 آ جائے گا ایسے ہی ہے نا a کی ویلیو اب ہماری 30 ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی 30 minus 20 تو یہ اب ہمارا ہو جائے گا b is equal to 10 ہو جائے گا ہمارا b is 10 ٹھیک ہے اب تیسری لائن میں کیا ہو رہا ہے تیسری لائن میں یہ ہو رہا ہے a minus b a کی ویلیو کیا ہے a کی ویلیو ہے 30 30 30 minus 10 کیونکہ اب ہمارے b کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو کے 10 ہو گئی ہے تو یہ is equal to 20 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارا a کیا ہے a is 20 ٹھیک ہے جی تو یہ ویلیوز ہم نے کر لی ہیں swap تیسرے ویریابل کو use کیے بغیر ٹھیک ہے تو اب ہمارا answer آنا چاہیئے a کے اندر 20 آئے گا اور b کے اندر a کے اندر 20 آگیا ہے اور b کے اندر 10 آگیا ہے تو اب ہم اس کو simply print کروا لیں گے printf ٹھیک ہے پرسنٹ اے ڈی پرسنٹ اے ڈی پرسنٹ اے ڈی backslash n اور ادھر بھی backslash n لگا دیں گے اور ادھر کمہ لگا کے a b کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم کر دیتے ہیں value of اس کو after کر دیتے ہیں after swap تو اب ہم دیکھتے ہیں بلکہ اس کو ادھر a is equal to کر دیتے ہیں اور اس کو b is equal to کر دیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا gap دے دیتے ہیں تو اب اس کو ہم run کریں گے تو ہمارا answer کیا آتا ہے دیکھئے آپ value of a کیا تھی 10 تھی اور b کی value کیا تھی 20 after swap a کیا ہو گیا ہے ہمارا 40 اور b ہو گیا ہے ہمارا 10 تو یہ تو غلط ہو گیا کیا غلطی ہوئی ہے ہم سے ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی ہمارا 10 10 یہ ہمارا 10 اور یہ 20 ہے یہ 30 ہو گیا یہ 30 تو یہ ہمارا اب ہو گیا 30 اب 30 کو کر دیں گے 30 minus 20 ہوتا ہے ہمارا 10 تو b ہمارا ہو گیا 10 ٹھیک ہے جی بی 10 ہونے کے بعد اب آ گیا آگے کیا آتا ہے آگے آ جاتا ہے جی بی 10 ہے اور یہ آگے کیا آ رہا ہے 10 ب ہمارا 10 ہے ٹھیک ہے اور a ہمارا کیا تھا 30 تھا ہمارا 10 30 minus 10 20 ہوتا ہے تو a is equal to 20 تو اس کو دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں ایک بار بسم اللہ تو کرتے ہیں run اس کو a is equal to 10 b is equal to 20 after swap a is equal to 40 b is equal to minus 10 تو کہیں پہ اگڑ بڑ ہوئی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا گڑ پڑ ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے actually ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے یہاں پہ a minus b ہونا تھا a minus b ہونا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی a minus b ہے تو اب یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں a is equal to 10 ہے ہمارا اور پلس یہ 20 30 ہو گیا a is 30 ہے تو اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ a ہمارا ہے 30 20 اور یہاں پہ b ہمارا ہے 20 20 تو اب یہ ہماری b کی ویلیو کیا آگئی ہے 10 پلس 10 آگئی ہے اب a ہمارا کیا ہے 30 اور b ہمارا کیا ہے 10 تو یہ 20 آگئی ہے تو اب یہ ٹھیک ہے ہوپسوپ تو اب اس کو رن کریں گے تو اب یہ دیکھیں ویلیو ٹھیک آگئی ہے اچھا گائز اس کے اندر ایک اور بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویلیوز کو جو اپرینٹرن کو آگئے پیچھے کرنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے آنسر میں تو کوشش کریں کہ یہ اسی طرح اسی فورمولے کو استعمال کریں تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو دوبارہ رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اے ہمارا 10 تھا اور ب ہمارا تھا 20 ٹھیک ہے اب آفٹر سوپ کیا ہوگا ہے اے کی ویلیو 20 ہوگئی ہے پہلے 10 تھی اب 20 ہوگئی ہے اور بی کی ویلیو پہلے 20 تھی اور اب 10 ہوگئی ہے التسليللیں مجھے ٹھیک ہے جیب نے کیا رو د